اگر نجات کا واحد ذریعہ اسلام پر عمل کرنا ہے اگر انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد وسیلہ اسلام مبین ہے تو اس اسلام کی تعلیمات کو بھی ہم دو اہم ریسورس سے ہی لے سکتے ہیں تیسرا کوئی اور ریسورس والیڈ نہیں ہے اللہ سبحانہو تعالیٰ اور اس کے رسول کے یہاں صرف دو ہی ایسے سرچشمیں ہیں جہاں سے آپ کو اسلام مکمل اور بغیر کسی ملاوٹ کے مل سکتا ہے ایک ریسورس اور ایک سرچشمہ خود اللہ سبحانہو تعالیٰ کا کلام پاک ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے فرقان حمید یہ جو اللہ سبحانہو تعالیٰ کی کتاب آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ وہ کتاب جس کی ابتداء سے لے کے انتہا تک ایسی مضبوط مدلل تازہ ذہنوں کے اندر اثر کرنے والی باتیں ہیں کہ ہر بات ہر زمانے میں اپنا اثر مصبت انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی لیے قرآن مجید کے جملات کو جملات نہیں آیات کہا جاتا ہے قرآن مجید کے چاپٹرز کو چاپٹرز نہیں سورے کہا جاتا ہے قرآن مجید کے ایک ایک آیت کو موجزہ کہا گیا ہے کیونکہ بشر ایسا کلام پیش کرنے سے آجز ہے آجز تھا اور قیامت تک آجز رہے گا تو انسان کو ہدایت اور دین مبین اسلام کی تعلیمات صرف قرآن مجید سے ہی مل سکتی ہیں اور دوسرا ریسورس اور دوسرا سرچشمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ذات گرامی ہے مگر آپ جاتے ہوئے بتا گئے کہ میرے بعد قیامت تک جہاں سے تمہیں قرآن کی بھی معرفت حاصل ہو سکتی ہے میری سنت اور میری سیرت کا بھی علم ہو سکتا ہے اور میری شریعت کے احکام بھی تمہیں مل سکتے ہیں اقائد احکام اور فقہی تمام احکامات جہاں سے مل سکتے ہیں وہ میری اطرت اور میری اہلِ بیت ہے مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ مِنْ بَعْدِ یہ حضور کی ایسی واضح تعقید اور وسیعت کے جسے امت مسلمہ نے بھلا دیا چونکہ امت مسلمہ بھلاتی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلسل انہی باتوں کی یاد دلائیں چنانچہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ قرآن کے بعد اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام ہے